بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے احباب کو خطبات غوث العظم سے ایک خطبے کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤں گا امید کرتا ہوں کہ ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے چلیے پڑھتے ہیں المجلس الخامس والخمسون یعنی پچپنوی مجلس پیرانے پیر غوث العظم دستگیر غوث الوراء غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد مہی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا غوث جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کچھ ارشاد کے بعد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو تقدیر خداوندی پر رضا حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ موت کو کسرت کے ساتھ یاد کرے کیونکہ موت کا ذکر مسائب و آفات کو آسان کر دیتا ہے تو اپنے نفس اور مال اور اولاد کے متعلق تقدیر خداوندی پر الزام نہ لگا بلکہ ہمیشہ یہ کہا کر کہ میرا خدا مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے جب تو ہمیشہ اس حالت پر رہے گا تو تجھے رضا اور موافقت خداوندی کی لذت حاصل ہو جائے گی تمام آفتیں اپنی جڑ بنیا سے جاتی رہیں گی اور اس کے عوض تیرے پاس نعمتیں اور پاکیزہ چیزیں آئیں گی جب تو بلا کی حالت میں رضا خداوندی سے موافقت کرے گا اور اس سے لذت پائے گا تو تب تیرے پاس ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی اے غافل تجھ پر افسوس ہے تو غیر اللہ کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ بن تو کب تک اس سے رزق کی وسط چاہتا رہے گا ہو سکتا ہے یہ وسط تیرے لئے فتنہ ہو جب تجھے معلوم نہیں کہ بھلائی کس چیز میں ہے بس تو خاموشی اختیار کر اور تقدیرِ خداوندی سے موافقت کر ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے افعال پر رضا اور شکر طلب کرتا رہے وہ رزقی وسط جس پر شکر نہ کیا جائے فتنہ ہے اور رزقی تنگی بھی جس پر صبر نہ کیا جائے فتنہ ہے شکر کرنا نعمتوں کی زیادتی کا بعض ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے خریب کر دے گا اور صبر تیرے دل کے خدموں کو ثابت خدمی دے گا اس کو خوی بنائے گا اس کو فتوحات بکشے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا انجام محمود ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر اعتراض کرنا حرام ہے اس سے چہرہ اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں جو پر افسوس ہے جس اعتراض میں تو اپنے نفس کو مشغول کر رہا ہے اس کو بدل کر اللہ تعالیٰ سے دعا میں اس کو مشغول کر اسی مشغلے میں نفس کو لگا تاکہ تیری بلاؤں کی موقت تاکہ تیری بلاؤں کے وقت ٹل جائیں اور آفتوں کی آگ بج جائے اور اے طلبِ خدا کے مدعی اور اس کی رحمت اور محبت کے خزانوں پر خبردار ہونے والے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے پہلے جب تک تو اس کے راستے میں ہو تو اس سے دعا مانگتا رہ جب تو راستے میں متبہر ہو تو کہ اے حیرت زدہ لوگوں کے رہنما میری رہنمای فرما اور جب تو مسیبت میں گرفتار ہو جائے اور تو سبر سے آجز ہو تو یوں کہ اے اللہ میری مدد فرما اور مجھے سابر بنا اور اس مسیبت کو مجھ سے دور فرما دے جب تو منزلِ مقصود پر پہنچ جائے اور تیرے دل کو حضوری میں لے لیا جائے اور مقرب بنا لیا جائے تو اس وقت سوال زبان سے نہ ہو بلکہ خاموشی اور مشاہدہ ہو تو مہمان بن جائے گا تو مہمان کس چیز کی فرمایش نہیں کرتا تو مہمان کسی چیز کی فرمایش نہیں کرتا بلکہ حسنِ عدب کا برطاو کرتا ہے اور جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کھا لیتا ہے اور جو کچھ دیا جاتا ہے اسے لے لیتا ہے مگر جب میزبان کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ فرمایش کر بس اس وقت وہ تعمیل حکم بغیر خود اختیاری کے فرمایش کر دیتا ہے دوری کے وقت سوال اور خرب کے وقت خاموشی ضروری ہے اللہ والے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اور ان کے دوست احباب ان سے منخطہ ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے تمام ازباب جدا ہو جاتے ہیں اگر ان کا کھانا پینا چند دن یا چند مہینوں تک بند کر دیا جائے جب بھی وہ پرواہ نہیں کرتے اور نہ ان میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو غزہ دینے والا ہے اور جو چاہتا ہے ان کو غزہ عطا فرماتا رہتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ سے غیر اللہ کو طلب کرے تو اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے ہاں جب وہ محبوب صادق واصل اللہ مہمان اور مخرب خدا ہو جائے گا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مانگو اور فرمائش کرو اور جو کچھ بھی طلب کرو گے عطا کیا جائے گا محب حالت خبز میں ہوتا ہے اور محبوب حالت بست میں خبز و بست دونوں تصوف کے استلاحات ہیں خبز کا تعلق خوف سے ہے اور بست کا تعلق رحمت اور وسط سے ہوتا ہے اور محب ناکامی میں اور محبوب عطا میں ہوتا ہے جب تک بندہ محب بنا رہتا ہے بس وہ حیرت شکستگی اور پراغندگی میں گزر اوقات پراغندگی میں اور گزر اوقات کے لیے فکر معاش میں رہتا ہے اس کے بعد جب حالت پلٹتی ہے تو وہ محبوب بن جاتا ہے اور اس کے حق میں معاملہ پلٹ جاتا ہے بس ناز اور خوشحالی و خرار اور وسط رزق اور مخلوق کا مستقر ہونا اس کو نصیب ہوتا ہے اور یہ محب ہونے کی حالت پر سبر اور ثابت خدمی کا نتیجہ ہوتا ہے بندے کی اللہ تعالیٰ سے مصاحبت اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ مخلوق کی محبت مخلوق سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِسْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس جیسا کوئی نہیں وہ سنتا دیکھتا ہے اس نے مثالیں تو انسان کے لیے بیان فرمائی ہیں تم اس سے سمجھنے اور اس کی میت میں خوش دلی کو طلب کرو بس وہی جس پر چاہتا ہے خوش دلی وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے دلوں کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے اولیاء اکرام میں سے ہر ایک کے دل میں تمام زمین و آسمان والوں کی گنجائش ہوا کرتی ہے ان کا دل مثل اصا موسوی کے ہو جاتا ہے موسیقی